چائے تین چوتھائی کب دودھ آدھا کب پانی ایک چمر چکر ایک چمر چائے پتی دو منٹ تک جولے پر اُبالو چاہے کیسے بنتی ہے یہ سمجھنا آسان ہے اسی طرح سے چیزوں کو سمجھنا میری عادت ہے جیسے کی لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کی بھاوناوں کا پتہ لگا نا ویسے بھی ممبئی کے ٹرافک جیم میں ایک آٹو ڈرائیور کے پاس اس سے اچھا ٹائم پاس کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے کارن چہرے پر بھاو یعنی ایکسپریشنز آتے ہیں شاید غلط ہے مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ آنکھوں سے نہیں بھوموں اور ہونٹوں سے چہرے پر ایکسپریشنز آتے ہیں آہاں بھائیا ہندیری چلو گے اللہ ہاں بول بے کیا میں تو اسے ڈیل پکی کی تھی خوکری سے دیکھ خوکری ریفیوز گصہ دوسرے میں نیچے پوٹ اترے ہو موسیقا موسیقا کیتنا ہوا بائی سب کہاں جانا ہے گراہک نے بتایا کہاں اوترنا ہے گراہک نے بتایا یہاں تک کی میٹر میں کتنا بل آیا وہ بھی گراہک نے خوضی دیکھ لیا ایک پرفیک سفر میں مجھے کچھ نہیں بولنا ہوتا ہے میرے آسپس کی ہر چیز کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے اس سے ان کے ہونے نہ ہونے ان کی اہمیت کا بتا رہتا ہے لیکن ایک پرفیک سفر میں مجھے کچھ نہیں بولنا ہوتا صرف سننا ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ تو مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ کیسا سوال ہے نائیس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اسے پیار نہیں کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بتاؤ نا تو پھر تم اسے کتنا پیار کرتے ہیں اچھا بابا میں نے اسے بہت بہت پیار کرتے ہیں میرے اوٹو کے پیچھے والی سیٹ پر دنیا کا ہر چینل چلتا ہے صرف ریموٹ کنٹرول میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی کاریکرم میں میرا کوئی پاتھ رہا کبھی کبھی من کرتا ہے انہیں کچھ ٹوکوں ان سے کچھ بات پڑھ میڈم آپ پھیک تو ہے نا کوئی پروبلم میں تو بتائیے میں آپ کی کوئی ہیلپ ارے آپ چھپ چھو اپنی گاڑی کیوں نہیں چلاتے بھائی ساپ آپ کون ہوتے میرے مامنے میں تکھل اندازی کرنے والے میں شاید بھول گیا تھا ایک پرفیک سفر میں مجھے کچھ بھولنہ نہیں ہوتا پچھلے ڈیڑھ سال میں میں نے اس آٹو میں ہر طرح کے ایموشنز کو دیکھا اور سمجھا لیکن میرا خود کا ایموشن فر حیر موسیقی موسیقی